باہر میں پاریکی تلاوت باہر میں پاریکی تلاوتی باہر میں پاریکی تلاوتی باہر میں پاریکی تلاوتی باہر میں پاریکی تلاوتی انزل علیه کنز او جاء معه ملک انما انت نظیر واللہ علی کل شیئ وکیل ام یقولون افتراه قل فأتو بعشر صور مثلہ مفترایات وادعو من استطعتم من دون اللہ ان كنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لكم فاعلموا انما انزلا بعلم اللہ وان لا الہ الا هو فهل انتم مسلمون من كان يريد الحیات الدنيا وزینتها نوفی إليهم عمالهم فیها وهم فیها لا يبخسون اولئکا الذین ليس لهم فی الاخرہ ایلا النار وحبط ما صنعوا فیها وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُوْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَذُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُوا الْأَشْحَادُ هَأُولَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَا عِوَجَةً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ يُضَاعْفُ لَهُمُ الْعَذَابِ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْحَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنُهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالْسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَوحًا لَا قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَظِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٌ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَازِلُنَا بَاديًا الرَّاي وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَ مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُ مِنْ كُنْتُ عَلَا بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَّتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُوكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ لَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَى وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي يَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَ يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ ولا ينفعكم نصحي إن أردتوا أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوحن أنه لن يؤمنا من قومك إلا من قد آمنا فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليهم لأم من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإننا سخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركب فيها بسم الله مجرها ومرساها إِنَّا رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَهِيَا تَجْرِبِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَ نُوحُ نُوحٌ ابنه وَكَانَ فِي مَعَزِلٍ مَعَزِلٍ يَا بُنَي يَرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وَقِيلَ يَا أَرُضُ بْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ وَقْلِعِي وَغِيظَى الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِي وَقِيلَ بُؤْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّي إِنَّ بُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ الْقَوْمِ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنِّي أَعِذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنَ اسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَإِلَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ احْبِتْ بِسَلَامٍ مِّنَّ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنَ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم لمفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجريا إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون وَيَا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ لِالسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَا قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ قَالُ يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ لِأُمِّمَّ تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّهُ وَآخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَذُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَ نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٌ وَتِلْكَ عَادٌ أَعَدٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَسَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ عَبُدُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَا أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَ مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا قَبْلَ هَذَا أَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِ شَكٍ مِّمَّ تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُ مِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهِ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرُ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَطُوا اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَزَرُوْهَا تَأَكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْا بِسُوءٍ فَيَأَخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَأَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَ صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَبُعُدًا لِثَمُودِ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْمُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيظٍ فَلَمَّا رَأَ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوت وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ياقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ الْرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ الْوُوتِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّا هُمْ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِذُ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكِ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ وَلَمَّ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيئَا بِهِمْ وَظَاقَ بِهِمْ زَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعَمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال يَا قَوْمِ هَا أُولَئِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قالوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَ فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدٌ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يَا لُوتُ إِنَّ رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِي وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مُرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقْرِيبُ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَ جَعَلْنَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَ عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْظُودٍ مَّنْظُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبغسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استتعته وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوح منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا زعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأذبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق قالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فقال لما يريد وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ قَتَاءً غَيْرَ مَجْدُوذُ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب وإنا كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تمصرون وأقم الصلاة ترفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أطرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعذة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رام تلك آيات الكتاب المبين إنا أنذلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آلي عقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اترحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض الصيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وبا أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيانة فأرسلوا واردهم فأذلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأصروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لإمرأته أكرمي مصواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبقى واستبقى الباب وقدد قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترابد فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحد منهن سكينا منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تسرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق راسي خبزا تأكله الطير منه تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا لإنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما تعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربيه إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا ساحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن فلبس في السجن بذع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأباه فما أحسدتم فما حسدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاص الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قد تعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما قد بكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حسحس الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العزيز الآن حسن الحمد لله رب العالمين بارویں پارے کی تلاوت کی توفیق خدا واندالحم نصف فرمائی اس پارے کے اندر ہم نے سورة یونس کو سورة حوت کو مکمل کیا اور سورة حوت کے بعد سورة یوسف کی تلاوت کا آغاز کیا اور اس پارے کے جو اہم مطالب ہیں سورة حوت کے مطالب میں سے کچھ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں کہ سورة حوت میں چار باتیں آئیں ہیں قرآن کریم کی عظمت توحید اور دلائل توحید رسالت اور اس کے اثبات کے لیے سات انبیاء کرام کے واقعات قیامت کا تذکرہ عظمت قرآن کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ قرآن اپنی آیات معانی اور مزامین کے اعتبار سے ایک محکم کتاب ہے اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں اور اس کے آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے بعض اوقات ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کچھ اور کہہ رہی ہے دوسری آیت کچھ اور کہہ رہی ہے لیکن اس کی حقیقت میں جو تعویل ہے جس کو خدا نے کہا کہ جو راسخون فی العلم ہیں ان کو پتا ہے انہیں معلوم ہیں کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے کی مددگار ہیں ایک دوسرے کا ترجمہ کرتی ہیں ظاہراً ایک واقعہ مشہور ہے گیاروی امام امام حسین عسکری کا ظاہراً جو مجھے یاد آ رہا ہے ان کا ہی زمانہ ہے ان کے زمانے میں ایک شخص تھا کہ جس نے قرآن کریم کے حوالے سے کتاب لکھی اور اس میں اس نے قرآن کریم کی آیات کے بارے بیان کیا کہ قرآن کریم کی متزاد آیات یعنی ایک آیات کچھ کہہ رہی ہے ایک آیات کچھ کہہ رہی ہے البتہ وہ آیات کچھ اس طرح کی ہیں کہ جس کی بنیاد پر یا جن کو جو اسلام کے مختلف مکاتب بنے جن میں اشائرہ ہیں موتزلہ ہیں اور دیگر کافی مکاتب رہے اسلام کے اندر اشائرہ یعنی جو جبر کے قائل ہیں کہ اس کائنات کے اندر جبر ہے اس کائنات کے اندر زور ہے اس کائنات کے اندر انسان کا اختیار نہیں ہے ان کے مقابلے میں قدری کہلاتے ہیں یا متزلین کہلاتے ہیں کہ جو انسان کے اختیار کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ ٹوٹل انسان کا اختیار ہے اور آیات ہیں اس طرح کی کچھ کچھ آیات یہ کہتی ہیں کہ اس مثال کے طور پر اس زمین کے اوپر ایک پتہ بھی خدا کے ازن کے بغیر نہیں گرتا جب اس زمین پر خدا کے ازن کے بغیر پتہ بھی نہیں گرتا تو اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کرتا ہے پھر اب بعض آیات کہتی ہیں کہ ہم تمہارے لئے کچھ نہیں کرتے جو کچھ تم کرتے وہ تمہارے اپنا بویا ہوا ہوتا ہے اپنا کمایا ہوا ہوتا ہے ظاہر ان آیات کا علم جو قرآن کریم کے حقیقی مفسرین ہیں ان سے ہی مل سکتا ہے اہلِ بیت علیہ وسلم کے دروازے سے لیکن قرآن کریم کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے تو وہ جو بیان کرنے والا تھا امام حسن کریم کے دامانے میں اس نے ان آیات کو جمع کیا اور کہا کہ قرآن کریم کے اندر تضاد ہے اس پر امام نے اس کے ایک شاگرد کو تربیت دی اور اس سے کہا کہ اس سے جا کر کہو کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بیان کرنے والا کچھ بیان کر رہا ہو مگر اس کے بیان کرنے کا مطلب کچھ اور ہو اور سننے والے کی سمجھ میں کچھ اور آئے ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا جب اس کے شاگرد نے جا کر اس سے یہ بات کی تو اس نے تھوڑی در سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ بات کرنے والا کچھ کہہ رہا ہو اس کا مقصد کچھ اور ہو اور سننے والا کچھ اور سمجھے تو اس کے شاگرد نے کہا کہ جس طرح یہ ہو سکتا ہے کیا پتہ اسی طرح جو قرآن کریم کا نازل کرنے والا ہے اس نے کچھ اور کہا ہے اور تم شاید کچھ اور سمجھے ہو اس نے فوراں کہا کہ یہ بات تمہاری نہیں ہے تم میرے شاگرد رہے ہو اتنار سا میرے پاس بیٹھے ہو یہ تمہارا کلام نہیں ہے تمہیں کسی نے سکھایا کس نے سکھایا اس نے کہا کہ مجھے مامِ حسنِ اسکری نے بیان کیا اس نے کہا یہی گھرانہ ہے کہ جو حق کی بات کو اتنی آسانی سے کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنی اس کتاب کو جلا دیا تھا یادہ قرآن کریم کے اندرہ کئی تناقض نہیں پائے جاتا اس کے بعد منکری نے قرآن کو ایک چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن تم سمجھتے ہو کہ انسان کا اپنا تو پھر تم اس کی طرح کی جو ہے وہ وہ لیا ہو اس کی طرح کی دس صورتیں بنا کر لیا ہو آیت نمبر تیرہ ہے سورہ ہوت کی آیت نمبر تیرہ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے اگر یہ کہتے ہیں جھوٹ ہے قل ان سے کہہ دیجئے فَعَتُو بِعَشْرِ سُوَرِمْ مِسْلِحِ مُفْتَرَيَات تو وہ بھی اسی طرح کی دس جھوٹی صورتیں لے آئیں اس آیت کے اندر دس صورتوں کا تذکرہ ہے ایک جگہ پر خدا نے کہا کہ قرآن لے کر آو پھر کہا کہ دس صورے لیا ہو پھر کہا کہ ایک آیت لیا ہو وہ انشاءاللہ آگے آیتوں میں آئے گا کہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ تم آئی طرح کسی نے لکھا ہے تو تم بھی لے کر آجاؤ یہ چیلنج ہے قرآن کا کہ اگر قرآن کریم تمہارے کے حساب سے خود لکھی گئی کتاب ہے تو تم بھی عدب جانتے ہو تم بھی عدبیات سے واقف ہو تم لوگوں کو بھی تمام حروف اور الفاظ کا استعمال پتا ہے اس جیسا ایک قرآن لے اور یہ چیلنج اس زمانے میں نہیں تھا یہ چیلنج آج بھی ہے اور یہ چیلنج قیامت تک رہے گا یعنی آج بھی جو دشمنان اسلام ہیں ان کے لیے خدا نے راستہ یہ رکھا ہے کہ تم اسلام کے خلاف اتنی سادشے کرتے ہو خدا نے تو ایک راستہ رکھا ہے کہ اگر لا سکتے ہو اس طرح کی ایک آیت لیا ہو نتیرہ کیا ہوگا ایک آیت قرآن کی طرح کر آ جائے گی تو قرآن کا چیلنج ختم ہو جائے گا قرآن کا چیلنج ختم ہونے سے مراد رسول اللہ کی رسالت ختم رسول اللہ کی رسالت ختم ہونے کی مراد ہے تمام انبیاء کی رسالت ختم ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج بھی یقینی طور پر دشمن کوشش کرتا ہوگا کہ کچھ بنا لے قرآن کی طرح کا آج تک نہیں بنا پایا اور قیامت تک نہیں بنا پائے گا یہ قرآن موجزہ ہے موجزہ یعنی جو سامنے والے کو آجز کر دے جیسے حضرت موسیٰ کے آسانے آجز کر دیا جادوگروں کو لہذا یہ قرآن کریم جو ہے خدا نے کہا کہ اگر خدا کی طرف سے نہیں ہے تو اس جیسی دس صورتے لیا ہو اور نہیں لاسکتے ہو یہ کام آسان نہیں یعنی یہ کام تمہارے بس کا ہے ہی نہیں اس کے علاوہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہے چاہے وہ مخلوق انسان ہو جنات ہو جانور ہو پرندے ہو پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہو زمین پر رینگنے والی کیڑے مکوڑے ہو ان سب کا رازق اور مالک خداوند عالم ہے اس کے بعد تقریباً ساتھ انبیاء کا تذکرہ سورہ ہوتھ کے اندر آیا جن کی ابتداء جناب نوح علیہ السلام سے ہوئی جناب نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ارسہ اپنی قوم میں تبلیغ کی سب سے زیادہ جو عمر پائی کہتے ہیں جناب نوح نے پائی شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے ان کو شیخ کہتے ہیں بزرگ کو یا بوڑھے شخص کو عربی میں شیخ الانبیاء یعنی جو انبیاء کا سب سے بزرگ شخص تھا انہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی تبلیغ کی مگر ان کی تبلیغ کے نتیجے میں بھی بہت کم لوگ ان کے دین پر ایمان لے کر آئے نتیجہ ایسا آیا کہ خدا اندعالم نے محلت تمام کی قوم کی اور عذاب کا فیصلہ کیا حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا حضرت نوح کا کشتی بنائی گئی وہاں پہ کوئی پانی نہیں تھا دریہ نہیں تھا نہر نہیں تھی تو لوگ مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح کا حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے آیت ہے آیت نمبر 38 وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ جب بھی اس کے پاس سے گزرتے تھے مَلَعُمْ مِنْ قَوْمِهِ ان کی قوم کے بڑے افراد یعنی جو فاسد افراد تھے سَخِرُوا مِنُ سَخِرُوا مِنْ ہستے تھے نوح کے اوپر وَقَالَ اور نوح ان کے جواب میں کہتے تھے تَسْخِرُوا تم آج ہس لو فَإِنَّا نَسْخِرُوا مِنْكُمْ ایک وقت آئے گا ہم تم پر ہسیں گے وہ وقت کب ہوگا کہ جب ہم کشتی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تم پانی میں اللہ کے عذاب کے پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہوگے بچنے کی کوشش کر رہے ہوگے لیکن کوئی تمہیں بچا نہیں پائے گا اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ کشتی میں اللہ کے حکم سے سب کو سوار کیا اور جو کشتی میں آئے فقط وہی بچ گئے باقی سب کے سب غرق ہو گئے اور اس کے اندر حضرت نوح کے بیٹے کا بھی تذکرہ آئے کہ حضرت نوح کا بیٹا ان کی کشتی میں سوار نہیں ہوا حضرت نوح کا بیٹا ان کے بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لے کر نہیں آیا اور اس کے اندر ایک پیغام ہم سب کے لئے ہے اور پیغام یہ ہے قرآن کی تمام آیات میں ہم سب کے لئے پیغام ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ کچھ باتیں ہیں وہ یہ کہ انسان کو محض کوئی نسبت نہیں بچا سکتی محض ایک نسبت ہونا کہ کسی کی طرف انسان کی نسبت ہو جائے وہ سوچے میں بچ گیا نہیں حضرت نوح کا اپنا سگا بیٹا ہے حضرت نوح شیخ الانبیاں ہیں حضرت نوح بڑے نبی ہیں لیکن ان کا اپنا بیٹا جب وہ ڈوبنے لگا خداوند عالم سے انہوں نے کہا اے پروردگار میرا بیٹا جو ہے خداوند عالم سے انہوں نے کہا ربی ان ابنی من اہلی پروردگار میرا بیٹا میرا اہل ہے میرے آیال میں سے خداوند عالم نے کیا جواب دیا انہو لئیس من اہلک اے نوح تمہارا اہل نہیں ہے تمہارے آیال میں سے نہیں ہے اس کو تم سے نسبت حاصل نہیں ہے حالانکہ سگا بیٹا ہے خدا کرے اس کو تم سے کوئی نسبت حاصل نہیں ہے کیوں یہ نسبت حاصل نہیں ہے کیونکہ تم ایک نیک انسان ہو انہو عمالون غیر و صالح اور یہ برا انسان ہے اس کا کردار اچھا نہیں ہے تمہارے کردار سے اس کا کردار میچ نہیں کرتا اے نوح تمہارا سگا بیٹا ہے لیکن تمہارا اہل نہیں ہے تمہاری نسبت اس کو کوئی حاصل نہیں ہے یہ ہم سب کے لئے پیغام ہے ہم سب کو آئیم علیہ السلام سے ایک نسبت حاصل ہے ہم میں سے کچھ سعداد ہیں کچھ غیر سعداد ہیں جو غیر سعداد ہیں ان کو بھی آئیم علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں ہم ان کے شیع ہیں ہم اسی نسبت سے امید رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں نجات دے گا لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ فقط نسبت کافی نہیں ہے قرآن نے میار دیا ہے انہو لئیسہ من اہلک کی تمہارا اہل نہیں ہے اس کو تم سے کوئی نسبت نہیں ہے وجہ قرآن بیان کر رہا ہے کیوں انہو عملن غیر و صالح اس لئے کہ اس کا عمل برا ہے کس طرح ممکن ہے کہ نو کا سگا بیٹا سگا بیٹا ہونے کے باوجود اپنے بدعمل کی وجہ سے ان کی نسبت سے باہر چلا جائے اور ایک شخص کے جو اہل بیت علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہو وہ اپنے برے کردار کی وجہ سے پھر بھی باقی رہے گا اس نسبت پر ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف ہیں یہ چیز جس کو اہل بیت سے نسبت ہے اور ان کا اہل کہلانے کا حقدار وہ ہوگا جو اہل بیت کے راستے پر چلے گا جتنا ممکن ہوگا ظاہر ہے ہم امام علی علیہ السلام نہیں بن سکتے اور نہ ہم سے چاہا گیا ہے کہ ہم امام علی بنے ہم سے کہا ہی نہیں کسی نے کہاں علی بنو نہیں کہا یہ کہا ہے علی جیسے بنو ان کے راستے پر چلو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو یہ ہمارا راستہ ہے اس کے بعد حضرت نو کے بعد جو ہے وہ حضرت حضرت حوت کا تذکرہ تھا کہ ان کی قوم جو ہے ان میں سے چند لوگ ایمان لے کر آئے پھر خداوند عالم نے ایک تیز ہوا بھیج کر ان پر عذاب کیا اس کے بعد حضرت سوالے کی قوم کا تذکرہ آیا کہ خداوند عالم سے حضرت سوالے کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر اس وقت ایمان لے کر آئیں گے کہ جب آپ اس پہاڑ میں سے ہمیں ایک اونٹنی نکال کے دکھا دیں گے انہوں نے اپنے طور پر ایک ایسا پیغام دی حضرت سوالے کو جو نہ ہونے والا تھا انہوں نے اپنے طور پر حضرت سوالے کو جو ہے وہ جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے سمجھانے کے لئے چاروں شانش چت کر دینا گرا دینا کہ بس اب تو سوالے سرینڈر کریں گے ہمارے مطالبہ پورا کر نہیں سکیں گے ہم اپنے مطالبے پیادے جائیں گے کہ یہ کر کے دکھاؤ اگر اللہ کے نبی ہو تو مانیں گے کیونکہ پہاڑ کے اندر سے کہاں سے اونٹنی نکلے گی حضرت سوالے نے کہا اگر میں ایسا کر دوں ایمان لاؤ گے انہوں نے کہاں ایسا کر دوں تو ایمان لے کر آ جائیں گے حضرت سوالے نے اللہ کے حکم سے ایسا کیا اللہ کے حکم سے اس پہاڑ میں سے اونٹنی باہر نکلی اور اس کے ساتھ دودھ پیتا ہوا بچہ بھی باہر نکلا اس کو دیکھ کر جو ہے وہ کچھ لوگ تو ایمان لے کر آئے لیکن ایک بڑی تعداد ایمان لے کر نہیں آئی اس کے بعد خدا نے اس اونٹنی کے ذریعے سے امتحان لیا اور کہا کہ یہ نہر ہے اس نہر میں ایک دن اس اونٹنی اور اس کے بچے کے پانی پینے کا دن ہے اس دن تم لوگوں کو پانی پینے کا حق نہیں ہوگا اگلا دن تمہارا ہوگا لہٰذا اس ترتیب کے ساتھ خدا نے امتحان لیا لیکن حضرت سوالے کی جو قوم کے برے لوگ تھے انہوں نے اس بات کو نہیں تسلیم کیا اور اونٹنی کو جا کر مار دیا یعنی جو خدا کی نشانی تھی اسے مار دیا جب مار دیا تو خداوند عالم نے فیصلہ کیا عذاب کا اور اس کے بعد یہ اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے کہ سوتی ہوئی حالت میں آسمان سے ایک چیخ سنائی دی گئی جس کو چنگھار کہتے ہیں چیخ بہت تیز آواز میں جس سے ان سب کے کانوں کے پردے پھڑ گئے اور وہ اپنی جگہوں پر مر گئے یہ وہ عذاب ہیں جو خدا نے قوموں پر کیے ہیں تیز ہوا کا عذاب اور اس کے بعد آندھیوں کا عذاب چنگھار کا چیخ کا عذاب رسول اللہ کی قوم کے اندر بہت سی برائیاں موجود ہیں لیکن رسول اللہ کی حرمت کی وجہ سے خدا عذاب نہیں کرتا اس کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم کی بیوی اور حضرت ابراہیم کو خداوند عالم نے بڑھاپے کے اندر آ کر اولاد عطا کی عصاق عطا کیے اور اس کے بعد پھر بیٹے یعقوب ہوئے اگلا تذکرہ حضرت لوت کا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ بد کردار تھے ان کی قوم کی بد کرداری آج کے زمانے میں بھی بہت زیادہ رائج ہو رہی ہے جو ہمارے نوجوان دوست بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں انجیروں کی طرف توجہ رکھنی ہے حضرت لوت کی قوم کا جو معاملہ تھا وہ آج ہمارے یہاں پھیلایا جا رہا ہے آپ سب چونکہ بڑے بچے ہیں سمجھدار ہیں اس لئے میں آپ کے سامنے باتیں کر سکتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ جو برائی ہے جس کو سیم سیکس اٹریکشن کہا جاتا ہے ایک لڑکا ایک لڑکے کی طرف مائل ہوتا ہے ایک لڑکی ایک لڑکی کی طرف مائل ہوتی ہے یہ برائی اس زمانے کی تھی اور اس کو آج میڈیا کے اندر بہت کومن بنایا جا رہا ہے ٹراموں کے اندر، فلموں کے اندر، ناولز کے اندر یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے ویسٹ کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے وہاں پہ باقاعدہ ایسے اسکول بنا دئیے گیا ہیں جن اسکولوں کے اندر ایک فلیگ لگائے جاتے ہیں وہاں مختلف فلیکس ہوتی ہیں اس چیز کی علامت کے اس اسکول کے اندر اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس چیز کو جائز سمجھا جاتا ہے فلیکس لگا دئیے گئے ہیں یورپ کے اندر بہت سے سکولز ایسے ہیں کہ وہاں پہ جو بچہ آئے گا وہ پڑھے گا سیم سیکس میریش کے بارے میں پڑھے گا پڑھایا جائے گا اور نارمل بنائے گا اس چیز کو امریکہ نے اپنی فوج کے لیے اس کو ایک قانون منا دیا اس کو بقاعدہ اس نے ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں یہ قانونی طور پر صحیح ہے یہ ایک ایسی برائی کہ خداوند عالم اس چیز کو پسند نہیں کرتا اور اس قوم کے اوپر خداوند عالم نے پتھروں کا عذاب نازل کیا اور حضرت لوت کی قوم کے پاس خداوند عالم نے فرشتوں کو بھیجا اور پھر ان فرشتوں کے ذریعے سے عذاب نازل ہوا آپ دوستوں کے سامنے اس لیے بات کی کہ آپ ابھی کالج کے مرحلے میں ہیں آپ میں سے کچھ یونیورسٹی کے مرحلے میں آئیں گے اس کے بعد آپ پروفیشنل لائفز میں جائیں گے انشاءاللہ یہ تمام مرحل آپ کے سامنے آئیں گے آج کے دور میں ان تمام چیزوں کا چیزوں کا چیلنج ہے آپ کو ان چیزوں سے نمٹنا ہے ان چیزوں سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے تمام دوستوں کو اور محول کو بچا کر رکھنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مزاق سے شروع ہوتی ہیں یہ بھی میں بیان کر دوں کہ چھوٹے چھوٹے مزاق سے باتیں شروع ہوتی ہیں اور بات پھر بہت آگے جاتی ہے ان چیزوں کا راستہ ابتدا سے رکھنا ہوتا ہے ایسا مزاق جہاں پر شروع ہو اس کو وہی پہ کل کرنے یہ مزاق نہیں یہ مزاق کی چیزیں نہیں ہوتی یہ انسان کو بہت تفاہی کی طرف لے کر جاتی ہیں اس کے بعد حضرت شویب کی قوم کا تذکرہ ہے حضرت شویب کی قوم کی برائی یہ تھی کہ یہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے جتنا پیسہ لیتے تھے اتنا مال نہیں دیتے تھے لہٰذا خداوند عالم نے ان پر بھی چیخ کا عذاب نازل کیا اور یہ لوگ بھی مر گئے اس کے بعد سورہ یوسف ہے اور سورہ یوسف کے اندر کافی اہم نکات موجود ہیں اور سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا اور بارمہ پارہ جہاں ختم ہوا وہاں حضرت یوسف کی قید سے نکلنے تک کے واقعات کو بیان کیے گئے سورہ یوسف کو خداوند عالم نے بہترین قصہ بیان کیا ہے حالانکہ اسی قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے حضرت ابراہیم کا ہے دیگر انبیاء کے قصے موجود ہیں لیکن حضرت یوسف کے قصے کو خدا نے کہا احسن القصص سب سے بہترین قصہ ہم بیان کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ سورہ شاید وجہ یہ ہے کہ سورہ یوسف کے اندر بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہے یعنی ایک طرف یوسف وہ ہیں کہ جو ظاہری طور پر ظلم کی اس کے اندر اتنا پستے ہیں کہ ان کے اپنے سگے بھائی ان سے ظلم کرتے ہیں سگے بھائی حسد کرتے ہیں سگے بھائی ان کو مارتے ہیں سگے بھائی انہیں جو ہے وہ کوئے میں لے جا کر پھینک دیتے ہیں یہ ایک طرف ہے دوسری طرف وہی یوسف جو کوئے میں چلے جاتے ہیں یہ سگے بھائیوں کے حسد کا شکار ہوتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی یوسف کوئے سے نکل کر ایک امتحان دینے کے بعد اس مرحلے پر پہنچتے ہیں کہ خدا انہیں مصر کے تخت پر لے جا کر بٹھا دیتا ہے جہاں حسد ہے وہیں یوسف کے چاہنے والے بہت سارے ہیں اس داستان کے اندر بہت خصوصیات موجود ہیں حسد کبھی بھی انسان کو نتیجے پر نہیں پہنچاتا یہ سورہ یوسف کا قصے کے اندر بیان کیا گیا ان کے بھائیوں نے سوچا تھا کہ حسد کریں گے اور جا کر مار دیں گے اپنے بھائی کو پھر اس کے اندر قصہ یہ کہ اگر انسان کے اوپر شیطان حاوی ہو دوبارہ ہم سب کے لئے پیغام ہے اگر انسان شیطان کے حملوں سے نہ بچے تو چاہے وہ نبی زادہ کیوں نہ ہو نبی کی ہی اولاد کیوں نہ ہو تو شیطان اسے بیکا لیتا ہے حضرت یوسف کے بھائی نبی زادے تھے ان کے والد کون تھے یعقوب تھے حضرت ابراہیم کے نسل سے تھے لیکن جب شیطان کو اپنے اوپر اختیار دیا شیطان نے بیکایا اور اس زگاہ تک پہنچے کہ انہوں نے اپنے باپ کے لئے جو جملے استعمال کیے کہا کہ تم تو کھلی گمرائی میں پڑے ہوئے ہو یہ ہمارا باپ کھلی گمرائی کا شکار ہے کیوں کیونکہ یوسف کو ہم سے زیادہ پسند کرتا ہے بہت سارے اس کے اندر واقعات ہیں وہ وقت آتا ہے کہ حضرت یوسف مصر کے اندر جاتے ہیں اور اس کے بعد جس گھر میں رہتے ہیں تو بارہ وہاں پر اس گھر کی جو خاتون ہوتی ہے وہ جنابی یوسف کو گناہ کی دعوت دیتی ہے گناہ کی دعوت جب ملتی ہے جنابی یوسف کو جنابی یوسف اس گناہ سے فرار اختیار کرتے ہیں فرار جب اختیار کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمارے لئے پیغام ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو برائی میں مبتلا نہیں کر سکتی حضرت یوسف کو برائی میں گھرنے کے لیے اس وقت کی جو خاتون تھی زلیخہ اس نے ظاہری طور پر تمام وہ اسباب مہیا کیے تھے جس سے گناہ ہو سکتا تھا دروازوں کو بند کر دیا تھا بند نہیں کیا تھا تالے لگا دیا تھے لیکن جو روایت نے بیان کیا کہ جب جنابی یوسف اس جگہ سے بھاگے ہیں خدا کی خاطر تو ایسا ہوا کہ وہ دروازے پر پہنچتے تھے اور دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا دروازہ خود بخود کھل جاتا حالانکہ تالہ پڑا ہوا تھا ایک دروازہ نہیں تھا کئی دروازے تھے اور یوسف بھاگتے چلے گئے کس وجہ سے انہیں خدا پر اعتماد تھا خدا پر یقین تھا وہ اس لمحے خدا کو دیکھ رہے دیکھنے سے بڑا دا آنکھوں سے نہیں دیکھ رہتے انہیں پتا تھا کہ خدا ہے اور بچانے والا ہے انسان اگر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے پر آئے دنیا کی کوئی طاقت اسے گمرا نہیں کر سکتی اور اگر انسان خدا پر بھروسہ کرے خدا بند دروازوں سے راستہ نکال دیتا ہے یہ خدا بند عالم ہے ایک اور دوسرا پیغام اس کا یہ کہ جناب یوسف کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے اگر فرض کریں کہیں آپ کے اوپر کوئی الزام بھی لگاتا ہے آپ کے اوپر کوئی تحمت بھی لگا دیتا ہے اول تو انسان کو تحمت کی جگہوں سے دور رہنا چاہیے لیکن اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو انسان کو خدا بند عالم پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ خدا بند عالم اس کو بچائے گا اور جناب یوسف کے واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا جب پکڑے گئے یعنی جب ایسے ہی آخری دروازے پر پہنچے تو زلیقہ کا شور سامنے کھڑا تھا اب جب زلیقہ نے دیکھا کہ شور سامنے کھڑا ہوا ہے فوراں الزام پلٹ کر لگا دیا حضرت یوسف پر کہ اس نے میرے اوپر جو ہے وہ برا ارادہ کیا تھا یہ میری طرف برے ارادے سے پڑا تھا اور اس نے دروازوں کو بند کیا تھا اب جناب یوسف ایسی جگہ پڑھتے کہ سامنے ان کا عزیز مصر کھڑا تھا اس کی بیوی کھڑی تھی اس نے الزام لگا دیا یوسف تو غلام تھے ان کی بات کون سنتا جناب یوسف نے توقل کیا خدا بند عالم پر خدا نے راستہ نکالا اور ایک بچے کو جو گہوارے میں تھا یا گود میں تھا جو بول نہیں سکتا تھا خدا نے اس بچے کو زبان عطا کی اس بچے نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتہ دیکھو اگر یوسف کا کرتہ آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاتون سچ کہہ رہی ہے کہ یوسف اس کی طرف بڑے تھے اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پر چلائے اور یوسف کا کرتہ پھٹ گیا اور یوسف جھوٹے ہیں اور اگر یوسف کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے کوئی آ رہا تھا یوسف کے طرف یوسف کو کسی نے اپنی طرف کھیشنا چاہا اور پھر یوسف سچے ہیں اور وہ جھوٹی ہے اور جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا یعنی اس خاتون نے کوشش کی جنابی یوسف کو گھرنے کے لیے یہاں پر پیغام کیا ہے کہ جب خدا کی خاطر کوئی انسان برائی سے بچتا ہے اور تحمد اس پہ آ رہی ہوتی ہے تو خدا اس کی تحمد کو بھی دور کرتا ہے خدا راستہ نکال سکتا ہے خدا کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ سورہ یوسف کے اندر جو احسان القصص کا آ گیا اس لیے کہ پاک دامنی سب سے اہم ترین شئے ہے آخری روایت آپ کے بچوں کے سامنے بیان کروں ایک روایت یہ ہے رسول اللہ کی ظاہرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک پاک دامن انسان پاک دامن جو اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ ہونے سے بچائے گناہ کا موقع آپ سب کے سامنے آئے گا ابھی آپ نے زندگی آپ نے شروع کرنی ہے ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا متواتر آپ کی زندگی میں گناہ کے موقع آئیں گے انسان کبھی بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے لئے ہم نے گناہ کا موقع نہ آئے آئے گا انسان ہے ہم بشہ رہے ہیں ہمارا امتحان ہے ان چیزوں کے ذریعے سے سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ احسان القصص اس لیے کہ ایک انسان پاک دامن رہا تمام تر حالات خراب ہونے کے باوجود اور روایت یہ دی رسول اللہ کی کہ اگر کوئی انسان پاک دامن رہے گناہ کا موقع ملنے کے باوجود گناہ نہ کرے تو یہ ملائکہ کی مانند ہے فرشتوں کی مانند ہے کہ جس طرح فرشتوں کی ذات کے اندر کوئی برائی نہیں آتی اس شخص نے بھی اپنے کردار کو اتنا برائی نہیں رکھا کہ اپنے دامن پہ کوئی داغ نہیں بیٹھنے دیا کوئی دامن پہ گرد نہیں آنے دی انشاءاللہ خدا ہمیں اور آپ کو اس پاک دامنی کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ امام زمانہ کا ساتھ دینے کے لیے جو چیز چاہیے وہ یہی صالحیت اور پاک دامنی ہیں خدا انشاءاللہ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے دعا سلامتی امام زمانہ بسم اللہ الرحمنہ